بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا مقصود زندگی آخرت ہو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں استغناء و بنیازی پیدا کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے متفرق امور کو جمع فرما دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس زلیل ہو کر آتی ہے دوستو ہم بات کر رہے ہیں ریاکاری سے بچنے کی دکھلاوے سے بچنے کی کہ کوئی بھی کام کیا جائے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے یا کسی بھی کام میں سب سے پہلی نیت وہ آخرت بنانے کی ہو اگر کوئی بظاہر دنیاوی کام بھی ہو رہا ہے تجارت ہو رہی ہے کوئی اور کام ہو رہا ہے تو اس میں بھی نیت آخرت بنانے کی ہو سود کھانے سے ڈریں کیونکہ سود آخرت کو تباہ کر دیتا ہے اسی طرح فرائض و ارکان اسلام کو چھوڑنے سے ڈریں کہ فرائض و ارکان اسلام چھوڑنے سے آخرت تباہ ہو جاتی ہے اس لیے جس شخص کے زندگی کے امور کا مقصد آخرت ہو حضور فرما رہے ہیں جس نے اپنا مقصد زندگی آخرت بنا لیے ہر کام میں تو اس کو تین نعمتیں ملیں گی اللہ اس کے دل کو غناء سے بھر دیں گے ظاہری طور پر اگر اس کے پاس پیسے کم بھی ہوں گے نہیں بھی ہوں گے لیکن اس کا دل بڑا اور مستغنی ہوگا اور دوسرا اس کے متفرق امور جمع ہو جائیں گے وہ ٹینشن میں نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتے چلے جائیں گے اور تیسرا دنیا ناک رگڑتی ہوئی زلیر ہوتی ہوئی اس کے پاس آئے گی اور ظاہر ہے کوئی بھی انسان دنیا میں یہی چیزیں چاہتا ہے اس لیے تمام تر امور میں دینی ہو یا دنیاوی ہو نیت کیجئے کہ ہم سب نے آخرت کو بہتر کرنے کی نیت کرنی اور مقصد زندگی آخرت بنانا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ